موی کی شروع سال 213 پانو میں ہوتی ہے جب دنیا کی جن سنکھیا 24 بلین ہے اور کھانا پانی اور دوسری ضروری چیزوں کی بہت تنگی ہے تب ہی ڈیپ اس پیس میں ٹینیس نام کے پینیٹ کو ڈسکور کر جاتا ہے جو ہومن لائف کے لئے سوٹے بل ہے اس کے 20 سال بعد سچویشن اور میں خراب ہو چکی ہے اور تب ایلیزیم نام کا سپیششپ ٹینس کی اور لانچ کیا جاتا ہے کچھ سمیں بعد ایلیزیم کو پرتوی سے میسج ملتا ہے کہ اب پرتوی پر انسان کا نام و نشان مٹ چکا ہے اور صرف ایلیزیم کے لوگ ہی بچے ہوئے ہیں اب بہت سمیں بعد دکھاتے ہیں تو ایک آدمی اپنے ہائپر سلیپ آرڈ میں آنکھیں کھولتا ہے اور اپنا اوکسین ماسک اتار کر زور سے چلاتا ہے پر کوئی اس کی مدد کے لئے نہیں آتا کیپسول پر اس آدمی کا نام بار لکھا ہوتا ہے پھر اسے دھرے دھرے ہوشش آتا ہے اور وہ اپنے شرد سے وائٹس اور ٹیوبز کو نکال دیتا ہے پر اسے ابھی تک کچھ بھی یاد نہیں ہے وہاں پر الیکٹریسٹی کی بہت پرابلوم ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ فلیش لائٹ کے سہارے لیوٹیننٹ پیٹن کی کیپسول کو دیکھتا ہے پھر وہ اپنی یونیفارم پہن کر لوکر میں اپنی پتنی کی فوٹو دیکھتا ہے اور کیپٹنز بریج میں جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن دروازہ کھلتا ہے نہیں اب وہ غصے میں ایک روڈ سے پیٹن کی کیپسول پر مارتا ہے لیکن وہ نہیں اٹھتا تب ہی اچانک الیکٹریسٹی بہت تیز ہو جاتی ہے اور پیٹن کا کیپسول اپنے آپ پر کھل جاتا ہے پر اسے بھی کچھ یاد نہیں ہے اب دونوں ہی حران ہے کہ دوسرے لوگ اب تک کیوں نہیں اٹھے دونوں کو بلکل بھی یاد نہیں ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور ان کا مشن کیا ہے بریج میں جانے کے لیے پیٹن بیک اپ پاور کو آن کر کے کسی کو میسج بھیجنے کی کوشش کرتا ہے ان کے ہاتھ میں گروپ فائب کا ٹیٹو ہوتا ہے مطلب بھی اس گروپ کو بلونگ کرتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ گروپ فور کو کیا ہوا ہے حالانکہ گروپ فور کو اس وقت سلیپ موڈ میں ہونا چاہیے تھا اتنا ہی نہیں ان کے ہی گروپ کا تیسرا میمبر لیٹیننٹ کوپر بھی اپنے کیپسول سے میسج ہے تب ہی وینٹیلیشن سسٹم سے آواز آتی ہے اور اس آواز کو سن کر بار اپنا کمیونکیشن ٹرانسمنٹر لے کر وینٹ میں چڑتا ہے اور دوسرے کمپارٹمنٹ چلا جاتا ہے اسی بیچ پیٹن اسے منٹر کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ الیکٹریسٹی بھی بہت فلکچویٹ ہوتی ہے اور اب انہیں نیوکلر ریاکٹر کو ریبوٹ کرنا ہوگا اب جیسے بار وینٹ کے اندر پہنچتا ہے تو وہ وہاں پر سانس نہیں لے پاتا پھر اس کو تھوڑا شانت کرنے کے لئے پیٹن بتاتا ہے کہ دو سال میں ایک بار شفٹ چینج ہونا چاہیے مطلب اگر ہم گروپ 5 کے میمبرز ہیں تو اس فلائٹ کے نکلے ہوئے صرف آٹھ سال بیتے ہیں اسی بیچ بار وینٹیلیشن کے نیچے لیول پر گڑتا ہے وہاں وہ لائٹ جلاتا ہے پارٹمن میں کئی ہیومن پارٹس بھی ہوتے ہیں پر فلیش لائٹ کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ چیز کرتا ہے پر وہ کہیں پر چھوپ جاتی ہے آگے جا کر بار ایک آدمی کے لاش کو دیکھتا ہے جو شاید کئی سال پہلے خود کو شکر کے مر گیا تھا اچانک وہ لڑکی بار پر اٹیک کرتی ہے وہ بہت ڈراؤنی دیکھتی ہے اور بار کو جوتے اتارنے کو کہتی ہے تب ہی کہیں سے تیز گھرہٹ سنائی دیتی ہے اور وہ ڈر کر بھاگ جاتی ہے اب بار کو وہاں پر عجیب گریچرز دیکھتے ہیں وہ فلیش لائٹ آف کر کے ایک جگہ پر چھوپ جاتا ہے گریچرز بہت تیزی سے وہاں پر آتے ہیں اور ان میں سے ایک مانسٹر جس کا شرر بہت کنٹیلا ہے وہ زور سے گھرانے لگتا ہے لیکن وہ بار کو اسمیل کر چکا ہے اور اس کی تلاششی کر رہا ہے پھر بار اپنی سانس روک کر بیٹھا ہوا ہے دبی پیٹن کا کنیکشن واپس آجاتا ہے اور وہ زور سے بار کو بکارتا ہے اب اس آواز کو سن کر مانسٹر بار پر اٹیک کرتا ہے لیکن بار دیوار سے چپک جاتا ہے اور مانسٹر سے بچ جاتا ہے اب مانسٹر لیٹیننٹ کاؤپر کی لاش کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن یہاں بار کی حالت تو خراب ہوتی ہے وہ گھبرا کر پیٹن سے کہتا ہے کہ وہ ریسکیو ٹیم کو انفرم کرے پر پیٹن کہتا ہے کہ ایلزیم واپس جانے کے لئے ڈیزائن نہیں کیا گیا ہے اس سپیس شپ میں ساٹھ زار لوگ ٹینس کے لئے نکلے تھے اور یہ سپیس شپ وہیں جا کر رکھے گا تب ہی بار کو پچھلی بات ہی یاد آتی ہے جب اس پروجیکٹ کا اپروپ پہلی بار ٹینس پر لینڈ ہوا تو بہر بہت چھوٹا تھا اور اپنے ماتا پتا کے ساتھ اس کا لائی بڑکاست دیکھ رہا تھا ٹینس پر پیڑ پودھے پانی اور باقی کنڈیشنس بلکل پریتھوی سے ملتی چھولتی تھی اس کے بعد ریسائٹ کیا گیا تھا کہ پریتھوی کے کچھ لوگوں کو ایلزیم میں ٹینس بھیجا جائے گا لیکن بار کو یاد نہیں ہے کہ اس کی پتنی اس شپ میں آئی تھی کی نہیں تو اسے مانسٹر سے بچانا ہوگا لیکن اگر وہ بھی ایلزیم میں ہے تو اسے مانسٹر سے بچانا ہوگا پیٹن اس کو شاند کر کے کہتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے سپیشپ کو بچانا ہوگا اس کے بعد دیکھا جائے گا اب بار نیکولی رییکٹر کو مینولی ریسٹارٹ کرنے جاتا ہے پر اس کا شریر کاپنے لگتا ہے اور اسے ڈر ہے کہ اسے پینڈورام نام کا گہرا ایموشنل سٹریس ہو رہا ہے جو نورملی ایسٹوناٹس کو ہوتا ہے اسی بیچ اسے ایک آفیسر کی یاد آتی ہے جو اسی طرح ایک مشن پر گیا تھا لیکن نروس بلیکڈاؤن کی وجہ سے وہ پاگلی ہو گیا اور اس نے پانچ ہزار پیسنجرز کو آؤٹسپیس میں ایجیکٹ کر دیا تھا بار نہیں چاہتا کہ اس کی حالت بھی اتنی خراب ہو اسی لئے وہ دوسری باتوں میں اپنا دھیان لگانے کی کوشش کرتا ہے تب وہ ایک آدمی کو دیکھتا ہے جو بہت سمیں پہلے ہوش میں آ گیا تھا اس کے ہاتھ کا ٹیٹو دیکھ کر بار جان جاتا ہے کہ وہ گروپ سکس کا آدمی ہے وہ خود پر ایک لکویڈ لگاتا ہے جس سے مانسٹرٹس اسے سمیل نہ کر پائیں تب ہی اس کا کمیونیوکیشن ٹرانسمنٹر بھی گڑ جاتا ہے اور دوبارہ پیٹرن کے ساتھ کا کمیونیوکیشن اس کا ٹوٹ جاتا ہے اب مانسٹرٹس بار کو چیز کرنے لگتے ہیں لیکن اہن وقت پر ایک آدمی اس کو بچا رہتا ہے اور دونوں ایک کمپارٹمنٹ کے گیٹ کی پیچھے چھپ جاتے ہیں بار اس کی بھاشے کو سمجھ نہیں پاتا پر اس کے ہاتھ کے ٹیٹو بتاتا ہے کہ وہ اگریکلچر گروپ کا میمبر ہے پھر دونوں فوڈ سپلائز کمپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو وہی لڑکی ان پر اٹیک کرتی ہے اب بار بچنے کے لئے اس پر فائر کرتا ہے تب جا کر وہ شانت ہوتی ہے بار اس سے سمجھاتا ہے کہ ہمیں مل کر سروائیو کرنا ہوگا پھر مہنگو سے ریاکٹر کی اور لے کے جاتا ہے اور پھر مانسٹرٹس کی آواز آتی ہے اس لڑکی کا نام ناڈیا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ریاکٹر روم خطرناک ہے کیونکہ وہاں جا کر کوئی واپس نہیں لڑتا ہے بار کہتا ہے کہ اسپیشپ کو سیف لینڈ کروانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا اب دھیر دھیرے ناڈیا کو بار پر وشواہ سننے لگتا ہے اور وہ بتاتی ہے میں چھے مہنے پہلے سلپ موڈ سے باہر آگئی تھی اب وہ ایک دور لوگ پر ہاتھ رکھ کر انتظار کرتی ہے اور مانسٹرٹس آس پاس آجاتے ہیں لیکن ناڈیا کہتی ہے ہمیں کس دیر رکھنا پڑے گا اتنے میں دور کھلتا ہے اور وہ ایک چمکدار کمرے میں پہنچ جاتے ہیں یہ انوارمنٹل روم ہے جہاں ناڈیا رہتی ہے ناڈیا بتاتی ہے کہ میں نے اپنے کلیکس کے ساتھ مل کر سات سال ان پلانٹ اینیمل ایمبروز کو گلیٹ کیا تھا میں نے ٹینیس میں سیٹل کرنے آئی ہوں تاکہ وہاں پر ترے ترے کے جیب ینتو پنپ سکے اب بہر کو یاد آتا ہے کہ پرتوی سے ٹینیس پہنچنے میں 123 سال لگیں گے ناڈیا کھانے کے لئے اس کو ایک کیٹ دیتی ہے اور کہتی ہے ہم آلڈری 8 سال ٹریبل کر چکے ہیں اسی بیچ پیٹن کیپٹنز بریج کا دروازہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ عجیب سی آوازیں آتی ہے وہ وینڈ کو بند کرتا ہے لیکن تب ہی ایک آبنی بہت بوری حالات میں بہار آتا ہے اس پر کوئی چپ چپا پیدارت لگا ہوتا ہے پیٹن اس سے باہر نکالتا ہے اس سے تو ٹھیک سے بولا بھی نہیں جاتا لیکن وہ کامتا ہوا کہتا ہے میں گروپ فور کا لیوٹینینٹ گیلو ہوں کیپٹنز بریج میں جا کر میرا یہ حال ہوا ہے اب یہاں دکھاتے ہیں تو بور اور اس کے ساتھ ہی دوسرے کبر میں پہنچتے ہیں جہاں سارے کیپسولز خالی ہوتے ہیں ناڈیا بتاتی ہے کہ ماسٹر سبھی کو لے گیا ہوں گے اب ان پارڈز کی بیچ مینگ بہت گھبرا کر ایک دم اس ٹیچو کی طرح کھڑا رہتا ہے یہاں بور اور ناڈیا مینگ کے پاس لوٹ رہے ہوتے ہیں لیکن بیچ میں ایک وینٹ میں گر جاتے ہیں بوجھے کے کیچر جیسی کسی چیز سے بھری بھی ہوتی ہے لیکن دونوں بڑی مشکل سے اوپر آتے ہیں تو اچانک ماسٹر ان پر اٹیک کرتا ہے اسی بیچ بور وائرز کی بیچ فنس جاتا ہے اور پینڈورم کے اس کے سمٹمز اور بھی تیز ہونے لگتے ہیں پر ناڈیا کو بچانے کے لئے وہ خود کو سنبھال کر ماسٹر سے لڑنے لگتا ہے اور پھر آخر کار ناڈیا اور بار زمین پر گر جاتے ہیں اور تم مینگ آ جاتا ہے اب تینوں مل کر ماسٹر پر اٹیک کرتے ہیں تب ہی دوسرا ماسٹر وہاں پر آتا ہے اور اپنے نکلے کانٹے دیوار پر پیٹ کر وہ دوسرے ماسٹر کو سنگنل دیتا ہے اسی بیچ یہ تینوں یہاں سے بچ کر بھاگتے ہیں دوسری اور گیلو پیٹن کو بتاتا ہے کہ کیپٹنز بریج میں میری ٹیم میٹس کو پینڈورم کا بہت برا دورہ پڑا اور وہ مجھ کو اٹیک کرنے لگے تھے پر میں کسی طرح بچ کر باہر آ گیا ہوں لیکن پیٹن کو اس پر وشواہ سی نہیں ہوتا اب یہاں یہ لوگ ماسٹر سے بچ کر ایک کیبن میں چھپ جاتے ہیں وہاں لی لینڈ نام کا ایک آدمی ہوتا ہے جو کہتا ہے میں کئی سال پہلے سلیپ موڈ سے باہر آ گیا تھا پھر وہ ان کو کھانا بنا کر دیتا ہے ناڈیا اپنے ساتھیوں سے کہتی ہے کہ یہ ماسٹرز بھی انسان ہیں جو سلیپ پوڈ میں تھے لیکن وہ اپنے سمجھ سے پہلے ہی جا گئے اور ان کے کیپسل میں جو انزائم انجیکٹ کیا گیا تھا اسی کی وجہ سے وہ میوٹیٹ ہو کر ماسٹرز بن گئے ہیں یہ انزائم انہیں ٹینس کے انوارمنٹ میں آسانی سے ایڈپٹ کرنے کے لئے انجیکٹ کیا گیا تھا لیکن لگتا ہے جلدی ہوش میں آنے سے بھی میوٹیٹ ہونے لگے یہاں گیلو ہوش میں آتا ہے اور پاگلوں کی طرح بڑھ بڑھانے لگ جاتا ہے پھر اسے شانت کرنے کے لئے پیٹن اپنے پاس ٹینکولائزر رکھتا ہے پھر گیلو پیٹن کو پینڈورم کے سمٹمز بتانے لگتا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کو خود بھی پینڈورم ہو گیا ہے پھر وہ ایک گھنونا سچ بتانا شروع کرتا ہے اب اسی وقت یہاں لی لینڈ بھی بار اور دوسروں کو وہی کہانی سناتا ہے جب ایلزیم نے اپنا سفر شروع کیا تھا تو سبھی پیسنجر سوئے ہوئے تھے اور کئی سال تک وہ اسی سلیپ موڈ میں تھے لیکن کیپٹنز بریچ کے سٹاف ہر دو سال چینج ہوتے رہے لیکن جب گروپ فور کے سٹاف کی باری آئی تو انہیں پریتھوی سے لاسٹ میسج ملا کہ پریتھوی پر اپوکلپس کے بعد مانبتہ ختم ہو چکی ہے اب پورے سولار سسٹم میں ہیومنز صرف ایلزیم میں ہی ہیں اس کے بعد اس سپیشیو میں بلکل بھگڑا مچ گئی اور گیلوں نے اپنے سبھی ٹیم میٹس کی ہاتھیا کر دی کچھ سمیے بعد وہ بور ہو گیا اور پورڈز کے لوگوں کو سمیے سے پہلے ہی بھار لانے لگا پھر وہ انہیں اپنی انگلیوں پر نچانے لگا اور اسی طرح کر کر کی وہ خود کو راجہ سمجھنے لگا اور جو بھی اپنی مرضی سے کچھ بھی کرتا وہ ان کو مار ڈالنے لگا پر جلدی وہ اپنی حرکتوں سے تنگ آ گیا اور سلیپ موڈ میں چلا گیا اسی بیچ جو ہیومنز سمیے سے پہلے جاگ چکے تھے وہیں میوٹیٹ ہو کر مانسٹرز بن گئے اور سارا شپ برائی سے بھر گیا کہانی سندے سندے بار اور اس کے ساتھ ہی بے ہوشی ہو جاتے ہیں کیونکہ لیلینڈ نے ان کے کھانے میں کچھ ملا دیا تھا یہاں جب پیٹن کو پتا چلتا ہے کہ پرچوی پر اب کچھ نہیں بچا ہے اور ایلزیم پر بری طاقت چھا گئی ہے تو وہ بلکل شاک ہی ہو جاتا ہے وہ پینڈورم کے سمٹمز فیل کرنے لگتا ہے اور اب گیلو اسے اپنوٹائز کرتا ہے اب یہاں دکھاتے ہیں تو ہوش میں آنے پر بار کے ساتھ ہی اُلٹے لڑکے ہوتے ہیں اور لیلینڈ انہیں کھانے کا پلان بنا رہا ہوتا ہے لیکن بار اسے سمجھاتا ہے کہ ہمیں چھوڑ دوگے تو ہم ریکٹر کو ریسٹارٹ کر دیں گے ورنہ اس سپیشپ کی پاور ایک دم بند ہو جائے گی اور پھر اپنی جان بچانے کے لیے وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے پھر بار لیلینڈ کی ریڈیو سے پیٹرن کو کانٹیکٹ کرتا ہے ریکٹر کو مینولی ریسٹارٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ٹھیک 47 منٹ ہے وہ ریکٹر کی اور بڑھتے ہیں تو راستے میں ان کو ایک بیوی میوٹینٹ ملتا ہے اب مینگ تو اسے مار ڈالنا چاہتا ہے لیکن ناڈے اسے روک دیتی ہے وہ بچہ چلا کر اپنے پیرنٹس کو آواز دے رہا ہوتا ہے تب ہی پتہ چلتا ہے کہ مانسٹرٹس ری پروڈیوز کر رہے ہیں بچے کی آواز کو سن کر مانسٹرٹس ان کی اور آتے ہیں لیکن یہ لوگ چھپ جاتے ہیں اب پیٹن کیپٹنز بریج میں جا کر شپ کو کانٹرول کرنا چاہتا ہے لیکن گیلو بڑی ہی نراشت جنگ باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے تمہارا آدمی بار رییکٹر کو کبھی سٹارٹ نہیں کر پائے گا کیونکہ سلیپ موڈ میں اس کی ساری اسکلز خود چکی ہیں اب بار کی ٹیم کریو میمبرز کی فیملے کے کمپارٹمنٹ میں جاتے ہیں لیکن وہاں کے پارٹس بھی خالی ہوتے ہیں تاب ہی بار کو یاد آتا ہے کہ اس کی پتنی کو اس شپ میں علاو نہیں کیا گیا تھا کیونکہ اس کے بچے نہیں ہو سکتے تھے اس اسپیس ٹیبل سے پہلے ہی وہ بارٹس سے الگ ہو گئی تھی تاکہ بار بے فکر ہو کر اس مشن پر جا سکے تاب یہاں گیلو پیٹن کا برین واش کرنے لگتا ہے کہ ریبوٹ کرنے سے رییکٹر پھڑ جائے گا اور سب پس تباہ ہو جائے گا پر پیٹن اس پر چلاتا ہے کہ تم کچھ دیرے کے لئے اپنا مو بند رکھو اب بار کو دکھاتے ہیں ایک بریج کے ذریعے وہ رییکٹروں کے پاس جاتا ہے لیکن بریج کے کریک ہونے سے وہاں پر ایک مانسٹر جاگ جاتا ہے یہاں کئی سو میوٹنٹس ہیں لیکن ریڈیشن کو انجوائی کرتے ہوئے سب ہی آرام سے سو رہے ہیں اب جگہ وانسٹرز ذرا گھرا کر پھر سے سو جاتا ہے اب بار آگے جاتا ہے لیکن تب بریج ٹوٹ کر گرنے ہی مالا ہوتا ہے اسی بیچ مہنگ اس کو پکڑ لیتا ہے لیکن تب بار نیچے گر رہا ہوتا ہے اور پیٹ میں میوٹنٹس کے بیچ لینڈ ہوتا ہے بار سیدھے میوٹنٹس کے نیسٹ میں جا کر ان کی اسکن کے ٹکڑے لپے لیتا ہے تانکہ انہیں ہیومن کی سمیل نہ آئے یہاں دکھاتے ہیں تو پیٹن اور گیلو کے بیچ ماملہ اور بھی ولچ جاتا ہے گلو زد کرتا ہے کہ مجھے میرے کیپسل کے ساتھ ایجیکٹ کر دو ٹھیک ہے کہہ کر وہ گیلو کو اس کے کیپسل میں بند کر دیتا ہے لیکن ایجیکٹ نہیں کرتا اب یہاں دکھاتے ہیں تو بار اب میوٹنٹس کے بیچ سے ہو کر سیڈیو تک پہنچ جاتا ہے لیکن تب ہی لی لینڈ جو اوپر سے ٹارچ نکھا رہا تھا وہ غلطی سے پیٹ کے اندر ٹارچ گرا دیتا ہے اب میوٹنٹس جا کر گھرانے لگ جاتے ہیں بار فٹا بٹ اوپر آ جاتا ہے اور مینگ ٹوٹاوا بریج خول کے اندر گرا دیتا ہے اب میوٹنٹس مینگ کو چیز کرنے لگتے ہیں لیکن وہ اپنا بھالون پر فینک کر چلا جاتا ہے یہاں رییکٹر کے رکنے سے کچھ ہی سیکنڈ پہلے بار اسے ریسٹارٹ کر دیتا ہے نیسٹ کے میوٹنٹس سب پریشان ہوتے ہیں اور یہاں کی استطیق کو دیکھ کر لی لینڈ کیپٹنس بریج کے ور بھاگتا ہے اب جیسے ہی مانسٹر شانت ہوتے ہیں بار اور ناڈیا ریکٹر سے دور بھاگ جاتے ہیں اب کوریڈور میں دکھاتے ہیں تو مینگ میوٹنٹس کے لی لینڈ سے بھیڑ جاتا ہے اور اپنے ویپن سے اس کو مار ڈالتا ہے تب ہی وہ بیوی میوٹنٹ کو دیکھتا ہے جو معصوم سے چہرہ بنا کر کھڑا رہتا ہے لیکن اچانک مینگ کی گردنی کار دیتا ہے اسی بیچ دکھاتے ہیں تو گیلو کیپسول سے باہر آ گیا ہے اور ٹرینکولائزر سے بھاری بھی گن لے کر پیٹن کے پاس جاتا ہے تب ہی اچانک ان دونوں کے شریڈ جننے لگتے ہیں جب ٹرینکولائزر اپنا اثر دکھاتا ہے تو گیلو پوری طرح سے گائے بھی ہو جاتا ہے اور اب پیٹن چین کے سانس لیتا ہے اسی بیچ لیلینڈ کیپٹنز بریج پر آتا ہے اور کچھ بتانا چاہتا ہے لیکن پیٹن اس کو شوٹ کر دیتا ہے ناڈی اور بار بھی کنڈرڈوں میں پہنچ جاتے ہیں اور بار کو پتا چلتا ہے کہ یہ پیٹن نہیں ہے وہ کیپٹن کی چیئر پر بیٹھ کر کہتا ہے میں پیٹن نہیں سولڈر گیلو ہوں میں نے ہی پریتھوی کا لاسٹ میسج ریسیب کیا تھا اور میں نے ہی سارے پیسنجرز کو مانسٹرز میں میوٹیٹ کر دیا تھا میرا یہ گیم بیس سال سے چل رہا ہے پر میں بار ہو کر واپس سلیپ موڈ میں چلا گیا لیکن اپنے کیپسل میں نہیں بلکہ پیٹن کی کیپسل میں پھر گیلو ایلومینیٹر کھولتا ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی سٹارٹس نظر نہیں آتے اب ناڈیا اوپر دیکھ کر اپنی لوکیشن پتہ لگانے کی کوشش کرتی ہے دوسری اور گیلو بار کے پینڈرام سمٹمز کو اور آگ دینے کے لئے کہتا ہے ہمیں اپنی نیتکتہ کو بھول کر اپنے ڈر کے آگے سرنڈر ہو جانا چاہیے اسی میں پرمانند ہے پر بار کہتا ہے کہ یہ کیا بھکواس کر رہے ہو تب ہی ناڈیا اوپر کچھ سمودری جیوہوں کو دیکھتی ہے اور اب سمجھ جاتی ہے کہ اس پر شپ بہت پہلے ہی ٹینیس پر پہنچ چکا ہے اور کسی سمودر کی گہرائی میں رکا ہوا ہے تب ہی لوگ بک سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ اس شپ میں ایک سو تئیس سال کی بجے نو سو تئیس سال سے اٹکے ہوئے ہیں مطلب ہے آٹھ سو سال پہلے جاگ جاتے تو میوٹینٹس نہیں بنتے اور انسان کی کئی جنریشن ٹینیس پر آرام سے رہ سکتے تھے اب یہ جان کر بار کو پینڈورم اٹیک ہوتا ہے اور وہ ایک میوٹینٹ کو شوٹ کرنے کے لئے ایک الیکٹرک پینل پر گولی چلا دیتا ہے اس سے شپ کی پتوار ڈیمج ہوجاتی ہے اور پانی ہی اندر آنے لگ جاتا ہے برڈ ترنت ناڈے کو لے کر پوڈ میں جاتا ہے اور اسے لانچ کر دیتا ہے کیپسول اوپر کیوٹ جاتا ہے لیکن پانی کی وجہ سے دونوں سانس نہیں لے پاتے برڈ اپنی سانس روکر ناڈے کو آکسین ماسک پہنھاتا ہے اور کچھ ہی دیر میں ان کا کیپسول اوپر پہنچاتا ہے اور وہ اس زمین کو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ہی لگ بھا کے ایک ہزار سرویورٹس اپنے کیپسول میں اوپر آتے ہیں اور پتوار کے ڈیمیج ہونے سے وہ آٹومیٹکلی بھار ایجیکٹ ہو گئے تھے گیلو اور میوٹینٹ سے ایلزیم کے اندر ہی فنسے ہوتے ہیں اور اس طرح ٹینس پر انسان کا پہلا دن شروع ہوتا ہے دوستو اسی پہلا دن کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے اور اگر آپ کو یہ مووی اچھی لگی ہو ویڈیو اچھی لگی ہو ایکسپنیشن اچھا لگا ہو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے گا باقی ملتے ہیں اگر آپ ویڈیو میں تب تک لائک گوڈ بائی اپنا خیال لکھیں and finally thanks for watching